بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم نے 10 golden rules lecture series start کی ہوئی ہے جس میں ہم انگلیش grammar کے ایسے rules پڑھ رہے ہیں جن سے ہمیں ایسے میں بہت زیادہ ضرورت پڑھتی ہے composition کے اندر جو sentence correction کے questions ہیں وہاں پہ بھی ہمیں ان کی ضرورت پڑھتی ہے اور ویسے بھی اگر آپ انگلیش لکھتے بولتے ہیں تو آپ کو ان rules کی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے تاکہ آپ correct English use کر سکیں تو ہم نے دو ویڈیوز سے پہلے بنائیں جس میں primarily ہم نے noun کو discuss کیا اور noun کے بعد subject اور verb کا جو agreement ہے اس کے اوپر تھوڑی بہت بات چیت چلی آج کی اس lecture series کے اندر ہم pronoun کے اوپر بات کریں گے اور pronoun کے ایسے rules پڑھیں گے جو کہ بہت important ہیں آپ کی sentence correction میں بھی اور آپ کی written English کے اندر بھی descriptive English کے اندر تو آئیے دیکھتے ہیں rules پڑھنے سے پہلے ہم تھوڑے سے pronoun سے ایک know-how دے لیتے ہیں کہ pronouns ہیں کیا اور ان کی types کیا ہیں یہ تو اب سب جانتے ہیں کہ pronoun جو ہے وہ noun کی جگہ پہ use ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور کوئی بھی sentence جو ہے وہ کبھی pronoun سے start نہیں ہوتا noun سے start ہوتا اور اس کی continuity کے اندر جو ہے وہ pronoun آتا ہے ایک fresh paragraph بھی جب آپ start کریں ایسے کے اندر تو وہ noun سے ہونا چاہیے pronoun سے نہیں ہو سکتا pronoun اس noun کی continuity کے بعد آگے چلتا ہے تو یہ pronoun کی ایک simple سی جو usage یا definition ہے وہ ہے اور امید ہے آپ pronoun سے ویسے تو پہلے سے ہی واقف ہوں گے ہم نے جو important چیزیں پڑھنی ہیں وہ ہیں اس کے rules یہ types of pronoun بھی آپ سے directly شاید کسی FPSC یا PPSC کے examination میں نہ پوچھا جائے کہ types of pronouns list down کریں لیکن ان types کا actual usage in your English written English وہ بہت زیادہ important ہے تو صرف ہم types کے نام پڑھیں گے اور بالکل slightly میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ کون سے ہیں اگر آپ کو pronoun کی types کے اوپر ایک separate ویڈیو چاہیے تو آپ comments میں ضرور دکھے گا اس کے اوپر ایک separate ویڈیو بن جائے گی لیکن یہاں پہ جو important چیز ہے that are rules pronoun کا ہم نے use کہاں پہ کرنا ہے اور کہیں پہ غلط use ہوا ہوا ہے تو اس کا ہم نے credit کیسے کرنا ہے پھر another important thing in this ویڈیو ہے کہ pronoun کا جو اس دفعہ usage اور rules ہم پڑھا رہے ہیں وہ rule بعد میں پڑھیں گے پہلے ہم کوئی sentence دیکھیں گے normally جو ہمیں FPSC کے اندر جو sentence correction کے questions آتے ہیں ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ question کون سا ہے اور اس میں غلطی کہاں پہ ہے اور جب ہم غلطی identify کریں گے تو پھر اس سے relevant جو rule ہے اس کو سمجھ نہیں کوشش کریں گے تو I am sure کہ in this way you will be able to understand English grammar rules very effectively تو چلیئے types of pronouns پڑھتے ہیں سب سے پہلا جیئے personal pronouns جس کے اندر I will you he she it اور they استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے personal pronouns کی تین forms ہیں nominative case possessive case اور objective case nominative like I will you he she it possessive کے اندر دو ہیں ایک ہیں possessive adjectives اور ایک possessive nouns ان دونوں میں difference کیا ہے وہ next slide میں میں اس کے اوپر سی detail میں بات کی ہے باقی ہم ویسے گزاریں اور تیسرا objective case یعنی کہ جہاں پہ subject میں as a possessive case اور possessive case تھا اس میں دیکھا تو اس کی دو سب forms ہیں ایک میں ہوتا ہے my لیکن ایک اور possessive ہے mine are ours your yours her hers their theirs his 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 possessive adjectives are mine our yours hers theirs their possessive pronounce فرق ان میں کیا ہے کہ یہ possessive adjectives ہیں یا determiners ہیں یہ noun کی جگہ استعمال نہیں ہوتے بلکہ کسی چیز کی ملکیت ظاہر کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں جیسا case sentence this is my book your shirt is dirty تو اب یہ noun سے پہلے استعمال ہونے میں اس کی possession کو شو کرنے لئے جب جو possessive pronouns ہوتے ہیں وہ بیسک لئے ہوتے ہیں this book is mine یہ possession شو کر رہا ہے تو اس میں آپ دیکھ کہ noun کے بعد ہی آیا ہوتا ہے جو pronoun کی actual جگہ ہے یہ جو ہے یہ possessive adjective ہے یہ terminer ہے اس کو further example سے دیکھ لیں یہ دیکھیں this ہے اس ہی کو further explain کیا ہوا ہے تو سب سے پہلا ہم نے personal pronoun پڑھ لیا second is demonstrative pronoun this that these those some someone none some one so یہ demonstrative pronoun ہے تیسری form interrogative pronouns who what whose whom یہ ہا پہ start میں use what is your aim in life who is at your door ٹھیک ہے یہ relative pronoun pronoun کے طور پہ use ہوتے ہیں جب یہ جملے کو دوسری جملے سے ملانے کا کام دیں who which what who is that do you know the lady who forgot her first اچھا ایک بات important میں آپ بتاؤ کہ interrogative pronouns میں which اور what کا difference ہم نے in detail پڑھنا بلکہ اس کے اوپر separately ویڈیو ہوگی which اور what کہاں پہ use ہوتے ہیں یہ بہت سار students بہت commonly mistake کرتے ہیں اور relative pronouns کے اندر جب دو sentences کو link کرنا ہوتا ہے تو which اور that which کو کہاں use کرنا ہے اور that کو کہاں use کرنا ہے جو لوگ Microsoft Word کے اندر اپنی reports وغیرہ لکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اکثر Microsoft Word جو ہے وہ highlight کر جاتا ہے which اور that کی mistake کو تو ہم ایک separate ویڈیو کے اندر اس کو بھی discuss کریں گے اور ان ساری ویڈیوز کو پتہ آپ کو تب ہی چلے گا جب آپ ہمارے چینل سبسکرائب کریں گے اور آپ کی فیڈ بیک کی بیسس پہ ہماری ویڈیوز جائیں وہ مولڈ ہوتی رہیں indefinite pronounce some few many جنہی کو ظاہر کر رہے ہیں distributed pronounce وہی distribute ہوئے ہیں among two اور more each either neither reflexive pronounce himself ourselves myself emphatic pronounce یہی reflexive pronounce جب بندے کے emphasize کرنے کے اوپر آتے ہیں زور دینے کے لئے اپنی بات کے اوپر تو پھر وہ ہم سر ہر سر usage ان کا different ہے ریسی پروکل pronounce each other one another ٹھیک ہے تو یہ nine types of pronounce جوہیں وہ ہم دیکھیں گے اب بنیادی طور پر types of pronounce کے اوپر بھی rules بن سکتے تھے one by one لیکن جو sentence wise rules ہے اس سے آپ کو sentence correction میں بہت زیادہ help ملے گی تو چلیے اب rule number one سے start کرتے ہیں دیکھیں آپ ایک sentence کو دیکھیں he and his friend have done his duty اب آپ اس کو one by one دو بندوں کی بات ہو رہی ہے یہ پہ has لگے گا have لگا ہے یہ correct ہے جب and کے یا pronounce کی بات ہوگی تو plural ہوں گے and کے ساتھ یہ rule ہم نے پچھلے ویڈیوز کے اندر پڑا ہے اگر آپ کو نہیں سمجھ تو وہ link میں نے آپ کو ویڈیو میں دے دیا ہے آپ اس کو دیکھ کر کر سکتے he and his friend have done his duty his duty نہیں آئے his duty شاید اس کا ایک اور آسان طریقہ اس کے اردو translation کی ہے اس اور اس کے دوست نے اپنا کام کر لیا تو یہاں پہ بنیادی طور پہ اس اور اس کے دوست نے اپنا جو ہے وہ پلورل کی فارم میں لگ گئے اپنا اپنا کام کر لیا دی 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 اس درہ دیکھیں he should mind his own business not their own business he and his friend have done their duty یہ کریکٹ ہے ٹھیک تو this is rule number one rule number two دیکھتے ہیں one should do his duty تو one should do کے ساتھ his لگے گا ہر لگے گا کیا لگے گا their لگے گا تو اس related rule ہے when indefinite pronoun one is the subject in the sentence it must be followed by one or once ٹھیک ہے یہ یاد کر لینا ہے جب یہ پہ pronoun جو ہے one جو ہے one وہ subject آیا ہو ہے تو one ہی لگے گا one should do his duty غلط ہے correct ہے one should do one duty اپنی duty کرے one should never forget his old friends نہیں one should never forget one 's old friends تو یہ آپ نے ایک rule اپنے mind میں بٹھا دینا اور جہاں کہیں اس طرح کا sentence آئے آپ نے simply دیکھنا کہ one کی غلطی تو نہیں ہے تو اس کو once کر دینا رول number 3 everyone should take care of one 's health اب یہاں پہ everyone ہے تو one تو لگا ہوا ہے تو one 's health کیا یہ صحیح ہے آئیے دیکھتے ہیں اس rule کے اندر each one everyone someone anyone anybody everybody are followed by his or him beautiful absolutely beautiful everyone should take care of one's health نہیں آئے گا اس one کو دیکھ کے یہ someone کو anyone کو دیکھ کے ہم نے one نہیں لگانا everyone سے مراد ہر ایک بندے کی بات ہو رہی اور common practice universal یہ ہے کہ آپ اس کو mail میں کاؤٹ کرتے ہیں everyone should take care of his health آج کل آپ دیکھتے ہیں تو فیس بک پہ انہوں نے اس کو تھوڑا سا neuter gender میں دے گئے ہیں یا تو its health کر دیں گے یا پھر دیئر health کر دیں گے لیکن english grammar جو یہ کہتی ہے کہ آپ نے his لگانا ہے next پڑھتے ہیں جی every soldier and every sailor was in their place یہ بھی تھوڑا سا لگ تو correct رہا ہے لیکن every soldier and every sailor دو بندوں کی بات ہو رہی ہے and سے connected ہیں was in their place اس میں گلتی تو نہیں نظر آتی سوچ یہ ہم نے rule number one پڑھا ہے دو لو connected ہیں and کے ساتھ تو یہاں پہ plural ہی آئے گا لیکن کوئی نہ کوئی تو exception ہے جس کے پیچھے یہ rule بنا ہے ٹھیک ہے when singular nouns joined by and are preceded by each and every the noun must be singular تو دیکھیں جی کتنی tricky ہے آپ پہلا rule پڑھ کے کہیں گے یہ تو اس حساب سے صحیح ہے دو بندوں کی بات ہو رہی ہے سولجر ایک لیدہ ہے سیلر ایک لیدہ ہے ٹھیک ہے was in their place بلکل بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے the pronoun must be singular تو it should agree in gender with the second noun یہ بھی important بات ہے ٹھیک ہے تو اب یہ کیا ہے every soldier and every sailor was in their place غلط ہے every soldier and every sailor was in his place the pronoun must be singular اس کو دیکھتے ہوئے لگے گا nearest and it should agree in gender with the second noun یہ پہ sailor کی جگہ کوئی female gender کا لگا ہوتا تو ہم ہر لگا دیتے اسی طرح ایک example دیکھتے ہیں each boy and each girl went to his house ٹھیک ہے جی ہر لڑکا اور ہر لڑکی اس کے گھر گئے اس یہاں پہ male کلی use نہیں ہوگا بلکہ کس کے لیے ہوگا female کلی use ہوگا کیونکہ nearest pronoun ہے یہ it should agree in gender with the second noun each boy and each girl went to her house so this is very important rule number four rule number five چلنے پہلے ہی آگئے کوئی مسئلہ نہیں سلیم اور کاشف must give me their book سلیم یا کاشف جو ہے وہ اپنی کتاب دیں لیکن ہم کسی ایک بندے کو کہہ رہے ہیں یہ سلیم دے دے یا کاشف دے دے تو پھر دیر تو نہیں لگے گا when two or more singular nouns are joined by or either or neither nor the pronouns used for them must be singular اور کی جب بات کر رہے ہیں تو ہم اس کو ویسے singular بنا رہے ہیں ہم دونوں میں سے کسی ایک سے بات کر رہے ہیں تو اس میں پھر 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 کوئی جواز نہیں بنتا اس لیے یہ رول ہے سلیم اور کاشف must give me his book اس میں بھی آپ نے یہ رول یاد رہنا ہے کہ اس کے سیکنڈ جو ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہوگا یہ پہ نیدر ریاض نور رزیہ ہوتا تو پھر ہم کرتے نیدر ریاض نور رزیہ پر پیر ہر لیسن رول نمبر سکس دیکھتے ہیں ایدر یو شوڈ اور ہی ہی یا یا تو تم یا وہ اس نے تمہارا پرس گمائیا ہے ٹھیک ہے جی تو اس میں کوئی لگ تو نہیں رہی گلتی لیکن رول گیا کہتا ہے پرناؤن جہاں پہ یوز ہوگا وہ اپنے نیرس ناؤن کے ساتھ سیٹ ہونا چاہیے نوٹ کے وہ پہلے والے ناؤن کے ساتھ تو اب وہ جو سنٹینس ہے ایدر یو اور ہی 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 پرس ہوگا نوٹ یور پرس کیونکہ یہاں پہ ہی قریب ہے ایک اور ویڈیو ٹھیک ہے یہاں پہ اسسسٹنٹس اس کے ساتھ کنیکٹڈ دیر کے ساتھ لگے گا تو اس کے ساتھ ہی ہمارے چھے رولز ہیں پرناؤن کے اوپر کمپلیٹ ہوتے ہیں امید ہے آپ کو ان کی سمجھ جائی ہوگی انڈرسٹیننگ ہوئی ہوگی اس سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی کوئیسٹن ہے تو ہمیں کمینٹس میں لکھئے گا اور لیٹ آئے گا تو پھر آئی ہوگا یا می ہوگا لیٹ آئی گو دیر ہوگا یا لیٹ می گو دیر ہوگا لیٹ کے ساتھ پوزیسف فارم لگنی یا نومینیٹیو لگنی ہے یہ کیا ہونا ہے وہ ہم نیکسٹ ویڈیو کی روز کے اندر دیکھیں گے تو اس کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر رکھیں اور اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے اور ریگلر آپ ویو کرتے ہیں ریگلر لی تو اس کو اپنے فرنڈز کلیک کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہم آپ کے لیے دعا کو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جو آنے والے جو بھی آپ کے امتحانات ہیں آپ ان میں کامیاب ہوں اور ہمارے چینل سے آپ کو فائدہ پہنچے بہت شکریہ اللہ حافظ